موسیقی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے میں انسار عزیز ندوی ناظرین آج آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ دو تین خوشخبریاں سامنے رکھوں گا اور ایک دو آپ سوسنا خبریں بھی بتاؤں گا اس وقت اور انگاباد شرپسندوں کے نرگے میں ہے ایک مرتبہ پھر وہاں پر دو مسلم نوجوانوں کو جی شری رام کا نعرہ زبردستی لگوانی کی کوشش کی گئی ہے حملہ کرنی کی کوشش کی گئی ہے وہ خبر سامنے آئی ہے اور ساتھ ہی آج ہندوستان کیلئے بڑا تاریخی دن ہے اور خوشی کا بھی دن ہے کہ اس نے چندرائن ٹو کو جو ہے چاند کے لئے بھیج دیا ہے اس کا جو ہے کامیاب ہو گیا ہے اس کے جانچ میں اس کو بھیجنے میں اور تاریخ رقم کی ہے اسی طرح ایک خبر سب سے خوشخبری یہ ہے کہ 38 مسلم امیدوار جج کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں جس میں 18 خواتین شامل ہیں اور ایک خبر امریکہ سے آرہے کہ وہاں ایک مندر کے سامنے پجاری پر جان لیوہ حملہ کیا گیا ہے ان ساری چیزوں پر میں آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈالوں گا اس سے پہلے آپ لوگوں سے ترخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں اس کے لنک کو شیئر کریں فیس بک میں انشٹاگرام میں اور آپ کے وارس اپ بروس میں اور جہاں جہاں تک ہو سکے بھائی قیف ناظرین سب سے پہلے ہم آج بات کرتے ہیں لکنوں سے آئی وی قبر جس کو آس محمد قیف نے ریپورٹ کی ہے اتر پردیش پبلک سرویس کمیشن یعنی یو پی پی ایس سی کی طرف سے جڈیشنل سرویسس یعنی سیویل جج جونئر ڈویجن ایگزام دو ہزار اٹھارہ کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے لکنوں کی آنکان شاہ تیواری سرپہرس رہی ہیں اس مرتبہ مسلم امیدواروں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے پی سی ایس جے میں اس مرتبہ 38 مسلمانوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی ان میں 18 خواتین شامل ہیں مسلم امیدواروں میں شاہنواز صدیقی سر فہدیس تھے انہوں نے امتحان میں گیاروے رینگ پر حاصل کی ہے کامیابی حاصل کی ہے جبکہ لڑکیوں میں حینہ کوسر کو 96 رینگ حاصل ہوئی ہے یو پی ایس سی کی طرف سے جاری پریسلیس کے مطابق امتحان 16 دسمبر 2018 کو منعقید ہوا تھا اور اس میں کل 64691 امیدوار شرک ہوئے تھے پریمیلز کا نتیجہ پانچ جنوری 2019 کو جاری ہوا جس میں 641 امیداروں کو کامیاب خرار دیا گیا پریلمز میں کامیاب ہونے والے امیدواروں کا امتحان مین اگزام الاحباد اور لکنوں کے مراکز پر تیس ایک تیس ایک جنوری کو منعقید ہوا مین اگزام میں کل 5795 امیدوار شرک ہوئے تیرہ جون 2019 کو منعقید جاری کیا گیا جس میں 1847 امیدواروں کو انٹرویو کے لئے کامیاب خرار دیا گیا انٹرویو 21 جون 2019 کو لیا گیا جس میں 1830 امیدوار شامل ہوئے جبکہ 24 امیدوار غیر حاضر رہے انٹرویو کے بعد کل 610 امیدواروں کو کامیاب خرار دیا گیا جن میں سے 38 امیدوار مسلمان ہیں واضح ہے کہ گشتہ کچھ سالوں سے مسلمانوں میں جریشری کی امتحان کی طرف رجحان بڑا ہے جس کے مصبت نتائج اب سامنے آ رہے ہیں کامیاب ہونے والے امیدواروں میں مہناس خان بھی شامل ہے جن کی شادی یہ گاؤں میں ہوئی ہے جہاں نیٹورک اور بجلی کی دقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود انہوں نے کامیابی حاصل کی میرٹ کے فرحان نے بھی کافی جدوجہد کے بعد کامیابی حاصل کی ہے مونکی سمرین فاطمہ اور سہرنپل کی نیسا آلی کی کہانی بھی حوصلہ بخش ہے کامیاب ہونے والے تمام مسلم امیدواروں کے نام کچھ اس طرح سے ہیں محمد شہنواز صدیقی جسیم خان حینا کوسر آصف نواز خان مہر جہان امیمہ شہنواز زیشان مہدی نوید اختر نازم اکبر بشرا نور بشرا خرشد سنبل ارشاد جاوید ندازیدی مہناس خان مینہ اختر زیشان خان سبا فاطمہ تعریف مصطفی خان شمس الرحمن محمد فراز حسین افیفہ ارفان عیورل امراو اور محمد سحیل شمیویل رزوان نشہ علی فرحین خان ہما زینت پروین جاوید خان ام زاہد اور سمرین فاطمہ نومانی نازمہ فرحناس پروین اور سرفراز احمد محمد فرحان اصغر علیہ اور نصیم احمد ہیں ہم تمام سیڈی بات ان تمام لوگوں کے خدمت میں مبارک بادی پیش کرتا ہے کہ انہوں نے جج کے ان امتحانات کو کامیاب کیا اور اگلے دنوں میں ان کو اس وحدے پر بھی فائز کر دیا جائے گا اسی طرح دیگر ریاستوں کو بھی شاید جو ہے نہ آ گئے ہوں گے میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہے اور بھی ریزلٹ دیگر ریاستوں کے اگر کچھ تفصیلات موصل ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ لوگ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی معزز و مکرم سیڈی بات کے ناصری سیڈی بات کے اشتہاری ممبرشپ کارٹ سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجئے سیڈی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لیے بہتی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر ہماری اس اشتہاری ممبرشپ سے جڑیے اور اپنے تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارے سیڈی بات کو مضبوط کیجئے لائف ٹائم اشتہاری ممبرشپ کارٹ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واتس اپ کریں چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو نمبر ہے نائن ڈبل سکس تری زیرو ٹو سیوین ڈبل فور نائن بہرکیف ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور انگ آباد کی خبر کی جانب ناظرین آپ جانتے ہیں اور انگ آباد میں شرپسندی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے کار میں سوار چار شرپسندوں نے ایک بائیک سوار نوجوان اور اس کے ساتھی کو زبردستی جائش شریرام بولنے پر مجبور کیا یہ واقعہ رات میں بجرنگ دل چوک علاقے میں پیش آیا ہے جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے لیکن پولیس کمیشنر کے بروقت اقدام سے حالات قابو میں ہیں اور انگ آباد شہر اندینوں شرپسندوں کی نشانے پر ہے شرپسندوں کی بھین نے بیتی شب بجرنگ چوک پر دو مسلم نوجوانوں کو نشانہ بنایا نوجوانوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی وہیں ان سے جی شریرام کے نعرے لگوائے گئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں نوجوان زومیٹو میں ڈیلیوری بوائی کی حیثے سے کام کرتے ہیں زومیٹو ایک ہوتلوں سے جو آپ کو جب ڈیلیوری آپ آن لین بکنگ کرتے ہیں تو وہ کھانا جو ہے مختلف ہوتلوں سے آپ کی جو ہے گھر ڈیلیوری کرتے ہیں ان کو زومیٹو ایک آن لین جو ہے کمپنی ہے ڈیلیوری کمپنی ہے وہ وہاں پر کام کرتے ہیں اور ڈیلیوری کے لیے جلگاؤں ٹی پوائنٹو وہ جا رہے تھے جب ان کو وہاں سے حکم ملا تھا اس واقعے سے مسلم طبقے میں ناراضگی پائی جا رہی ہے پولیس کمیشنر چرنجیوی پرساد نے کاروائی کا اقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کا امن خراب کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا پولیس سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ملزمان کی تلاش میں مصروف ہے وہیں یم آئی ایم کے لیگل سیل ٹیم نے اور انگاباد اس سے پہلی بھی مسلم نوجوان امران پٹیل کے ساتھ شر پسندوں نے مار پیٹ کی تھی جیسا کہ ہم نے ٹیم ٹیم میں بھی خبر سنائی تھی کل جیش رام نہ بولنے پہ کچھ لوگوں نے مسلم نوجوان کی بیانہ طور پر جمکر پٹائی کر دی مقام میں پولیس کا کہنا ہے کہ ہوتل میں کام کرنے والا ملازم امران اسماعیل پٹیل جمعہ کی صبح اپنے گھر لوٹ رہا تھا لیکن ایک ہندو جوڑے نے ان کو ان شر پسندوں سے بچا لیا تھا اسی طرح ناظرین اب یہ خبر آ رہی ہے امریکہ سے اور امریکہ میں ایک مندر کے پجاری پر جس کی عمر باون سال بتائی گئی ہے اس پر ایک شخص جو ہے حملہ کر دیا ہے اور یہ راستے پر چل کر کے جا رہے تھے اور مندر خریب تھی اور یہ جو مندر واقع ہے وہ فلورل پارک نیویارک میں اس وقت واقع ہے اس کے سامنے سے وہ اپنے مذہبی جو ہے چولہ وڑ کر کے جا رہے تھے تو اس وقت ایک شخص پیچھے سے آیا اور ان پر جو ہے اندہ دھند حملہ کرنا شروع کر دیا سوامی کا پورا نام سوامی حریش چندر پوری بتایا گیا ہے اور قریب وہاں کے مقامی گیارہ بجے وقت کے مطابق وہ جمعیرات کے روز شیو شکتی پیٹ جو گرن اوکس میں ہے وہاں پر جو ہے یہ چل کر کے جا رہے تھے اور وہ اپنے مذہبی لباس میں تھے پکس لیون نامی چینل نے اس نیوز کو شائع کیا ہے پوری نے کہا کہ وہ بہت بری طرح سے مارا گیا اور بعد میں اس کو ہسپیتال میں داخل کیا گیا اس حملے کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہے وہاں پر امریکہ میں آسبیت کی بڑھتے رجحانات کی جانب جو ہے چینل نے کہا ہے کہ اس طرح آسبیت بھرے لوگ اور دہشت پسند لوگ جو ہے اس وقت مذہبی چولے میں رہے ہوئے ایک شخص کو اٹیک کیا ہے چاہے جس پر بھی حملہ کیا جائے وہ امریکہ میں ہو کیا ہندوستان میں جہاں پر بھی حملہ کیا جائے وہ حملہ ہونا چاہیے اس کو ماننا چاہیے وہ کسی بھی مذہب سے واقعی کیوں ہو ظلم ظلم ہوتا ہے لہٰذا اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے میں آپ لوگوں کو ساب کر دوں کہ اس وقت امریکہ میں یوئیس اس کے پریسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ جو ہے اس وقت ان کے ایک ٹوٹر کی وجہ سے بھی وہاں نفرت کا ماحول بڑھ گیا ہے اقلیتوں کے خلاف اور بالخصوص سومالی میں سومال کی جو ہے وہاں پیدا شدہ الہان عمر کے خلاف اس کی ٹوٹنے وہاں پر جو ہے گو بیک یعنی کہ جو ہے واپس چلے جاؤ اپنے ملک اس طرح کے نعرے جو ہے لگنے لگے ہیں وہاں کے اقلیتوں کے خلاف ایسے حالات میں وہاں پر اقلیتوں کا تحفظ جو ہے وہ ضروری ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اس وقت پولیس فورس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے جگہ جگہوں پر بہت کے اپنے دن ہم آگے بڑھتے ہیں آج ہندوستان کی ایک اور کامیابی کی جانی اور آج ہندوستان کے لئے ایک تاریخی دن ہے ہندوستان نے اپنے چاند مشن چندرائن ٹو کے ذریعے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے ٹیکنکی خلافی کے سبب چندرائن ٹو مشن کو ملتوی کرنے کے چھ دن بعد ہندوستانی خلائی جانچ ایجنسی اسرو نے چندرائن ٹو مشن کو 22 جولائے پیر کی دو پر دو بچ کر 43 منٹ یعنی آج آج آندرہ پردیش کی زلہ نرلور کے سری ہری کوٹا کے ستیچ دون خلائی برکت سے اس کو چھوڑا اس کی الٹی گنتی گوشتہ روز شام 6 بچ کر 43 منٹ سے شروع ہوئی تھی جی ایس یلوی مارک تیری جو 600 ٹن وزن کو لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے چندرائن ٹو کو زمین کے اطراف مدار میں پہنچائے گا چندرائن ٹو چندرائن ٹو 23 دنوں تک زمین کا چکر لگائے گا آہستہ آہستہ وہ زمین کے دائرے اثر سے باہر نکلے گا روانگی کی تیسویں دن وہ چاند کے اطراف مدار میں پہنچے گا تیرہ دنوں تک چندرائن یعنی چاند کے اطراف مدار میں رہے گا چندرائن ٹو 43 دن مدار سے الگ ہوگا اور آہستہ آہستہ سفر کرتے کرے گا اور 48 دن توقع ہے کہ وہ 7 ستمبر کو چاند کی جنوبی قطب پر اترے گا اس دیسی ساختہ انجن کی تیاری کے لیے ہندوستان کو تقریباً 20 سال لگے ہیں ہندوستان خلائی سائنس میں اپنے سب سے بڑے مددگار روس سے اس کے ٹیکنک کے سلسلے میں مدد حاصل کرنا چاہا تھا لیکن امریکہ کے دباؤ میں روس نے ہندوستان کو یہ ٹیکنک نہیں دی جس کے بعد ہندوستان نے کرائیو جنگ انجن ٹیکنک میں مہارت حاصل کر لی کرائیو جنگ ٹیکنک کا استعمال کر کے چندرائن ٹو مشن کی تکمیل کی جاری ہے یہ کرائیو جنگ ٹیکنک دیسی ٹیکنک ہے جس کو ہندوستان کے سائنس دانوں نے مل کر تیار کیا ہے اس کا نمونہ چندرائن ٹو ہے جس جی ایس یلی وی مارک تھری راکٹ کا وزن چھ سو فورٹی ٹن ہے یعنی سکس فورٹی ٹن ہے یہ سب سے وزنی راکٹ ہے اس کی اونچائی تیرہ منزلہ امارت کے برابر ہے اپنے پہلی اوڑان میں یہ راکٹ تین ہزار سے زائی ٹن کی سٹیلائٹ کو چاند پر پہنچائے گا اس میں دیسی ساختہ کرائیو جنگ انجن لگا ہے اس میں لیکویڈ ایکسیجن اور آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایندھن کی طور پر استعمال ہوا ہے چندرائن ٹو کے لئے جی ایس یلی وی مارک تھری راکٹ کا استعمال کیا گیا اس راکٹ کی مونچائی چوالیس میٹر ہے اس کے سب سے اوپرے حصے جس میں ہندوستان کا جھنڈا اور آشوک کی لاٹ نظر آتی ہے اس حصے میں چندرائن ٹو کو رکھا گیا ہے اس کے بعد والے حصے کو کرائیو جنگ شٹیج کہلاتا ہے اس حصے میں لیکویڈ ایندھن کا استعمال کیا گیا ہے اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیا گیا ہے اس کے بعد والے حصے کو لیکویڈ شٹیج کہا جاتا ہے اس میں 110 یعنی 110 110 110 10 لیکویڈ ایندھن بھرا گیا ہے اس راکٹ کے بوشٹرز میں بڑی تعداد میں اندھن بھرا گیا ہے یہ تین مرحلوں والا راکٹ ہے اس کے تین موڈلز ہیں آر بیٹ لینڈر اور روو لینڈر کا نام وکرم رکھا گیا ہے روور کا نام پیگان رکھا گیا ہے چندرائن ٹو کا پہلا موڈل آر بیٹر کا کام چاند کی ستحے کی جانچ کرنا ہے یہ اسرو سینٹر اور لینڈر کی درمیان کی قڑی ہے یہ زمین تک پیام بھیجنے کا کام کرے گا آر بیٹ چاند کی ستحے سے چاند تک پہنچے گا تو اس کی کیا کیا کام ہو سکتے ہیں اس کو کس طرح سے وہاں کی چیزیں محفوظ کر لینا ہے ساری سوارفیر اس کے اندر کی ٹیکنی وغیرہ اس میں جمع کر کے اس کو پوری کامیابی کے ساتھ بھیج دیا گیا ہے آج پورا ہندوستان اس کو لانچ کرنے کی تصاویر دیکھنا چاہ رہا تھا اور پوری دنیا نے دیکھا بھی اور ہر شخص اس خوشیے میں شامل ہے ہندوستان کی تاریخ دن میں کیونکہ اس نے جو ہے اپنی ہی بنائی ہوئے ایک چندرائیان کو اب چاند پر بھیجا ہے اور آسمان پر اس وقت جو ہے ہندوستان اپنے جھنڈے گاڑنے جا رہا ہے بھائی قیب ناظرین ہم اسے موقع پر پوری خوشدیلی کے ساتھ جو ہے ہم ان سائزدانوں کے ذمہ جو ہے مبارک بادی پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کو بنانے میں اور اس کو جو ہے وہاں تک پہنچانے میں ایک لمبار سا بٹایا اور اس کو کامیاب بھی بنایا بھائی قیب ناظرین آج کے پرائم ٹیم میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر آپ لوگوں کے سامنے کسی اور انوانات کے ساتھ حاصل ہوگی تب تک یہ نہیں جا سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی